موسیقی 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 کیسے ہونے چاہیے اور ہم ہیں کیسے اور خدا کا کلام کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہوں سو آئیں میرے ساتھ نکالیں خدا کا زندہ کلام پدیش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی اٹھارہ سے چوبیس آیات تک ہم تلاوت کریں گے اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناوں گا اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانت نہ ملا اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے خداوند کی کلام کے پڑے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو آمین آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں دعا کریں گے قدوس مہربان خدا اشاہ عظیم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں پیرے خداوند آج کے اس اچھے وقت کے لیے جو تُو نے ہماری زندگیوں میں بخشا مہربان خدا دعا منت کرتا ہوں اے رحیم خدا تُو مجھے حکمت اور دانائی بخش لفظوں کی ترتیب بتا کر پاک روح کا زور بخش پیرے خدم تاکہ میں تیرے نازل کی ہوئے کلام کو احسن طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکا مہربان خدا یہ تیرا کلام جہاں جہاں تک پیرے خدم تیرے لوگ دیکھیں سنیں مہربان خدا ان کی زندگیوں میں اثر کرے زندگیاں تبدیل ہوں مہربان خدا منت اور فریاد کرتا ہوں پیرے خدم تُو شروع سے آخر تک بڑی مدد کرنا بڑی رہنمائی کرنا یسو ناصری کے نام میں آمین جی تو میرے عزیز ہو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پدائش کی کتاب میں سے حوالہ لیا گیا اور اس کی تراوت کی گئی پدائش دوسرا باب اور اس کی اٹھارتہ چوبیس آیت تک آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی جس میں ہم چند ایک باتوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان پر غور کریں گے شروع میں لکھا ہے اور خدا مند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا مند نے آدم کو بنایا اور جب آدم جیتی جان ہوا چلنے پھرنے لگا تو خدا نے اس پر نظر کی تو خدا نے دیکھا کہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے کتنا خوبصورت ہے لیکن ہے اکیلا سو اس لیے خدا مند نے اس بات کو بہتر جانا اور کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناوں گا سو خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کا آپریٹ کیا اور اس کی ایک پسلی نکالی کچھ گوشت لیا اور اس میں سے ایک عدد عورت جو ہے آدم کے لیے تیار کی اور وہ آدم کے لیے مددگار تھی خدا مند نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناوں گا میرے عزیزو آج اگر ہم توڑا سا اپنے معاشرے پر گوھر کریں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو کہ زندہ کلام ہے یہ خدا کے موں کی باتیں ہیں اور ان میں کتنی گہرائی ہے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے آدم پر نیند بھیج کر اس کا آپریٹ کیا تو اس کی ایک پسلی نکالی اس پسلی میں سے ایک عورت کو تیار کیا تو خدا نے جو کہ خدا ہمارے لیے ہمیشہ اچھے منصوبے رکھتا ہے اور وہ آنے والے کل کے بارے میں بھی ہمارے بارے میں وہ اس کو پتہ ہے اس کو علم ہے کہ ہم آنے والے کل کو کیا کریں گے یا ہم کیا چاہتے ہیں اس لیے کہ آج کے معاشرے میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے گھریل لینا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر پر راج کروں اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے میرے عزیزو ہم خدا کے اس کلام پر اگر تھوڑا سا غور کریں ہم دیکھیں کہ خدا نے آدم پر گہری نید بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلی عمد سے ایک کو نکال لیا پسلی جو کہ ہمارے بدن کا درمیانی حصہ ہے میرے عزیزو کیا خدا جو ہمارا کریئٹر ہے ہمارا بنانے والا ہے کیا اگر وہ ہمارے سر میں سے ہڈی لے کر ایک عورت تیار کرتا تو کیا عورت تیار نہ ہوتی بے شک ہوتی لیکن خدا نے سر میں سے ہڈی کیوں نہ لی شاید خدا کو اس بات کا علم ہو کہ کہیں عورت جو ہے وہ مرد کے سر پر چڑھ کر نہ بیٹھ جائے جیسا کہ آج کے معاشرے میں اور عورتیں جو ہے وہ سمجھتی ہیں کیا ہمارا خدا اگر پاؤں میں سے ہڈی لے کر عورت کو تیار کرتا تو کیا عورت تیار نہ ہوتی ہوتی لیکن آج کے معاشرے میں جو کہ بہت سے مرد حضرات عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اگر پاؤں کی ہڈی سے عورت کو تیار کیا جاتا تو یقینا مرد حضرات جو ہیں وہ عورت کو پاؤں کے برابر ہی سمجھتے ہیں لیکن ہمارا خدا بڑا عظیم ہے اس کے کام بڑے عظیم ہے اور بڑے بڑے کام ہے ہمارے لئے بڑے اچھے منصوبے رکھتا ہے خدا نے ہمارے بدن کے درمیانی حصہ میں سے پسلی کو نکالا اور اس نے عورت تیار کی تاکہ عورت اور مرد جو ہیں دونوں برابر ہیں سو خدا کی نظر میں عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں سو ہم اسی حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کی اس کلام میں آگے بڑھیں گے اور ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالیں اپسیوں پانچ باب اپسیوں پانچ باب اس کی اکیس تا تیتیس آیت تک ہم تلاوت کریں گے کہ خدا جو کہ چاہتا ہے مرد اور عورت جو ہیں وہ میرے حضور برابر رہیں یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے خدا کا بندہ لکھتا ہے اور مسیح کے خوف سے کس کے خوف سے مسیح کے خوف سے عورت نہ کہ مرد کے خوف سے اور مرد نہ عورت کے خوف سے بلکہ یہاں پر لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو اے بیویو اپنے شہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خدا مند کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کی تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابع ہوں اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی کے ساتھ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنائے بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داگ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پروش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی ماند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شہر سے ڈرتی رہے میرے عزیزو دیکھیں خداوند کے کیا ہی عظیم کام ہیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جوڑے رہیں ایک دوسرے سے پیار کریں محبت میں رہ کر زندگی گزاریں اور محبت کونسی دنیا کی نہیں بلکہ خدا کی محبت کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے اس لئے خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی محبت سے گزاریں اور اسی لئے یہاں پر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اپسیوں کے خط میں پانچمے باپ کی اکیسویں آیت خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو مطلب ہمیں مسیح کا خوف جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا ہے شہر کو بیوی کا خوف نہیں یا بیوی کو شہر کا خوف نہیں بلکہ دونوں کو مسیح کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور یہ خدا کا زندہ کلام جو کہ ہمیں یہ اچھی باتیں بتاتا ہے سکھاتا ہے تاکہ ہم پرسکون زندگی گزار سکیں اور جب ہم خداوند کی کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ خدا ترس اور خدا کی راہ پر چلنے والے ہوں گے نہ کہ غیروں کی طرح سو اسی طرح اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں میر ساتھ نکالیں مقدس پترس رسول کا خط پہلا خط مقدس پترس رسول کا پہلا خط اس کا تیسرا باب اس کی ایک تسائت آیت تک ہم تلاوت کریں گے یہاں پر بھی بہت اچھی باتیں خدا کی کلام میں لکھی ہیں شہروں کے لیے اور بیویوں کے لیے یہاں پر لکھا ہے اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شہر کے تابع رہو نہ کہ کسی اور کے بلکہ یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچائیں اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو یعنی سرگوندھنا اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی عراج سے آراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سوارتی اور اپنے اپنے شہر کے تابعے رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہام کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں آگے شہروں کے لیے اے شہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک زرف چاند کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں میرے عزیزو یہ ایک بڑا زبردست بھید ہے کہ میاں بیوی جب متفق ہو کر دعا کرتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ دعا رک نہیں سکتی اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی خدا کے کلام کے این مطابق زندگی کو بسر کریں برکت پائیں تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ خدا ترس ہو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں ہماری بیٹیاں جو کہ غیر قوم کی طرف رکھ کر رہی ہیں ہمارے بیٹے جو کہ نشے کی لطمیں بیروزگاری میں اور ترہ ترہ کی پریشانیوں میں پھرے پڑے ہیں اور ان کی زندگی اس قدر بری طرح سے گزر رہی ہے کہ وہ خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں ساتھ میں پوری فیملی کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آج کل کے لڑکے جو پڑھائی ہوتا ہے اور کاروبار کی طرف دھیان نہیں ہوتا گھر کی طرف ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا لیکن دوستیاں ان کو چاہیے اچھے کپڑے چاہیے اور ترہ ترہ کی عراش ان کو چاہیے لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے کہ جب میاں بیوی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تب اولاد جو ہے وہ نیک اور خدا ترس ہوگی اور آج کل ایک بڑا رواد جو ہے وہ چل پڑا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فادر ڈے اور مدر ڈے یہ آج کل لوگ بڑے دھومدام سے مناتے ہیں میں ان کے خلاف نہیں لیکن میں نہیں مناتا ہوں کیوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا کہ سال میں ایک ہی دوا میں اس کو کوئی گفٹ دے کر اسے ہیپی مدر ڈے کہوں نہیں زندگی کا ہر لمحہ ہر دن مدر ڈے ہے اور اس کے بعد ہیپی فادر ڈے آج کل کے نوجوان اپنے باپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لی بیس رویے کے ایک پھول دے دیا اور اس کو فیس بک پر لگانے کے بعد لکھ دیتے ہیں یہ میرا دنیا کا عظیم ترین باپ ہے اور وہی باپ جب ڈیوٹی سے گھر آتا ہے تو وہ اپنے اسی بیٹا گرمی بہت ہے مجھے گلاس پانی پلا دو تو وہ کہتا ہے باپ اے باپ پاپ جی میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں کیونکہ میرے دوست باہر کھڑے ہیں تو لہٰذا آپ گھر تو پہنچ گئے ہیں تو آپ پانی پی لیں میرے عزیز وہ ماں جو نو مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اس کو جنم دیتی ہے اور کس طریقے سے وہ پال پوس کر جوان کرتی ہے اور وہ ہی بچہ جب ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے حالانکہ وہ ہی ماں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ میرا بیٹا نکمہ ہے یہ نشائی ہے اس کے باپ کو پتا چل بھی جائے تو وہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا یہ ٹھیک ہو جائے گا آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرے عزیز ہو کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ماں کو یہ کہ دے کہ ماں تو نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے اور میں نے اس معاشرے میں ایسے بھی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو مو پر تھپڑ تک مار دیتے ہیں تو اس طرح کا جب کام ہوتا ہے تو آپ خود اس بات کو سوچیں کہ وہ ماں جو معاشرے کا سامنا کرتی ہے باپ کا سامنا کرتی ہے یعنی کہ اپنے شوہر کا تو وہ جب اس کا بیٹا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس ماں کے پاس کیا میرے عزیزو بچوں کی ان ساری باتوں کو ہم خدا کی کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے آئے میرے ساتھ خدا کی کلام کو کھولیں امثال کی کتاب اس کا تیسرا باپ اس کی پہلی چار آیات یہ ہم تلاوت کریں گے یہاں پر لکھا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا توک بنانا اور اپنے دل کی تکتی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا دیکھیں میرے عزیز خدا کا کلام بلکل سادہ لفظوں میں یہ بات ہمیں بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر باپ جو اپنے بیٹے کو تعلیم دیتا ہے وہ کہتا ہے تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی اترازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تکتی پر لکھ لینا یہ تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا یعنی کہ اگر آج کی نوجوان نسل خدا کے کلام کو ماباب کے حکموں کو مانے تو وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ہوں گے اور لوگوں کے درمیان بھی ان کی عزت ہوگی اور لوگ ان کو اکلمت جانے گے سو میرے عزیزو میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی اور بچے سو ہم نے آدم سے اس کہانی کو شروع کیا اور اس کے بعد پھر عورت آئی بیچ میں پھر یہ بچے بھی آئے تو اس طرح آج کا ہمارا کلام مکمل ہوتا ہے سو ہم نے آج کی جو باتیں سیکھی ہیں میں آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت دے آمین